سعودی عرب میں ہر برس دنیا بھر سے لاکھوں آزمین فریضہ حجش کی ادائیگی کے لیے مملکت آتے ہیں حجش کی ادائیگی کے لیے حکومت نے تمام معاملات کو منظم رکھنے اور آزمین حجش کو حرمکن سہولت فراہم کرنے کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کی ہے جس کا بنیادی مقصد ایام حجش میں آزمین آرام باؤ سکون سے ارکان حجش ادا کرے اور انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے قانون کے مطابق سعودی شہریوں اور ہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے بھی ایک سا پالیسی مرتب کی گئی ہے جس کے تحت جو بھی حجش کرنے کا خواہاں ہے وہ باقادہ حجش خدمات فراہم کرنے والی کمپنی کے ذریعے فریضہ حجش ادا کرے اندرون مملکت سے حجش پر جانے والوں کو باقادہ پرمیٹ جاری کیے جاتے ہیں ماضی میں بغیر پرمیٹ کے حجش پر جانے والوں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایسے غیر پانونی طور پر حج کو جانے والے رہداریوں پر ڈیرے ڈالتے اور وہاں فولڈنگ خیمیں نصب کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا رہداریوں میں ڈیرے ڈالنے سے ماضی میں کافی سنگین حادثات بھی رونما ہو چکے تھے جس کے صدباب کے لیے حکومت نے حج آپریشن کو منطم کرنے کے لیے فانون سازی کی اور حجش پرمیٹ کا عجرہ لازمی پرار دیا گیا حجش پرمیٹ کے بغیر جانے والے فانون شکنی کے مرتقب ہوتے ہیں جس پر ایسے افراد کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ کر دیے جاتے ہیں فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ کرنے سے جوازات میں ان کا ڈیٹا سیز ہو جاتا ہے ایسے افراد جن پر حجش خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہوتی ہے انہیں حجش کے بعد بلیک لسٹ کرتے ہوئے ملک بدر کر دیا جاتا ہے حجش پرمیٹ کی خلاف ورزی پر بلیک لسٹ ہونے والے دس برس کے لیے مملکت نہیں آستے حجش پرمیٹ خلاف ورزی کے فانون پر سختی سے عمل درامت کیا جاتا ہے عید الفطر کے بعد سے متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے آگاہی مہم شروع کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ غیر قانونی طریقے سے حجش پر نہ جائیں واضح رہے اگر آپ پر حجش پرمیٹ کی خلاف ورزی درج کی گئی ہے تو اس ادبار سے سسٹم میں آپ کا ڈیٹا فیڈ ہوگا جس کی وجہ سے مذکورہ پابندی کا نفاظ بھی ہوگا سعودی عرب میں اقامہ اور محنت قانون کے تحت رہائش اختیار کرنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی جاتے وقت وقت خروج وودہ یعنی ایک سٹری انٹری ویزہ جاری کیا جاتا ہے جس کا مقصد مقررہ مدد کے دوران واپس آنا ہے ایک سٹری انٹری ویزے پر عمل نہ کرنے والوں کو بھی مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے غیر ملکی جو خروج وودہ پر مملکت سے جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر نہیں آتے انہیں تین برس کے لیے مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد مقررہ تین برس کی مدد مکمل ہونے سے قبل کسی ویزے پر نہیں آستے آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں آپ خروج وودہ پر گئے اور واپس نہیں آئے اس لیے مقررہ مدد تک کسی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آستے مذکورہ خلاف ورزی کے مرتقب افراد اگر مقررہ مدد سے قبل آنا چاہیں تو ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ سابق کفیل جس کے ویزے پر تھے اگر وہ دوبارہ ویزہ جاری کر دے تو آیا جاستہ ہے ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے قوانین مختلف ہیں عام حالت میں بلیک لسٹ ہونے کی مدد کا تائین تحقیقاتی افسر ہر کیس کو سامنے رکھ کر کرتا ہے اس لیے اس مدد کا واضح طور پر تائین کرنا مشکل ہوتا ہے اگر کسی کیس میں تحقیقاتی افسر یا متعلقہ کمیٹی نے دس برس کے لیے بلیک لسٹ کیا ہے تو اس کا اندراج سسٹم میں کیا جائے گا یعنی ترہیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے واضح طور پر مدد کا تائین نہیں کیا جا سکتا مدد کا تائین ہر کیس کے ایدبار سے ہوتا ہے جو تین برس بھی ہو سکتی ہے دس سال یا اس سے زیادہ بھی اس لیے اس حوالے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے تاہم جس وقت ڈیپورٹ کے حکامات سادر کیے جاتے ہیں اس میں درج کی گئی مدد کے تائین کے حوالے سے ڈیپورٹ ہونے والے کو مطلع کر دیا جاتا ہے سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز جاننے کے لیے چین کو سبسکرائب کریں